گھر میں احتمام کرے اور سیکنڈ لازٹ پرائنٹ ہے گھر میں چھوٹی سی لائبرری خائم کرے ہر شخص تیہ کر لے گھر کی صلاح کرنا ہے تو دینی کہ تو خانہ گھر مانتا ہو چھوٹی سی لائبرری تیار کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ گھر جا کے دس بیس در کتابیں لے لے کوئی ضرورت نہیں ہر مہینے اپنی انکم کا ایک پارٹ تیہ کر لے کہ ایک کتاب میں ضرور خرید کے لے جاؤں اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہزار روپے کماتا ہوں دس روپے کتاب تو لے سکتا ہوں دس ہزار کماتا ہوں تو ایک ہاں تفسیر لینے کی طاقت تو ہوئی جاتی ہے یا ایک ہاں ترجمہ لے لوگ کم از کم ایک کتاب گھر لے جاؤں گا سال میں کتنے کتاب ہیں جب ہوں گی گھر میں بارہ دس سال میں ایک لائبرری تو یہ کھڑے ہوگی ایک سب بیس کتاب ہیں اور سب کو کرنا ہے یہ دینی مواد کو ادھار پڑھنے کا چکر چھوڑ دیجئے اللہ رحم کرے کچھ لوگوں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ اگر جنہ گڑی صاحب کا اگر قرآن بھی چاہیے تو بولتے ہیں ابھی خریدو ماں تو ہج کو جائیں گے نہ بھول فری مانگیں گے ہج کو جائیں گے فری مانگیں گے جب تک بغیر ہدایت کے رہیں گے نہیں جائیں گے نہ وہ ہج کو اگلے سال تو لائیں گے اگلے سال تک تو بغیر قرآن پڑھے کے رہیں گا سب اس لیے کہ چند پیسے جا رہے تیرے دنیا کے اللہ رحم کرے میں قرآن سے معاظنہ نہیں کر رہا ہوں لیکن قرآن بھی دنیا بھی اوراق کا بنتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے جوتے تمہارے مہنگے ہوتے ہیں ان سے زیادہ میں نہیں سوچتے ددہ ہزار کی جوتے پہنتے کچھ لوگ اللہ نے دیا ہے تو پہنی ہے اسلام روکتا بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی کتاب خریدنے کے لئے تم ملتے ہو ہج کو فری مانگیں گے بمبوی لگائیں گے بیونڈی میں ایک سینٹر ہے وہ فری بھیجتا ہے اقبال کیلہ نہیں کتاب وہیں سیچ مانگیں گے نہیں مل رہی تو وہ پچھے پڑھا بارے کتنے کی کتابیں آتے ہیں جو فری مانگا رہے ہوں جب سے لو نا باقی سب چیزوں جب سے خرچ کرتے ہو ہوتلوں میں دوستوں کو لے آتے تو ہزار روپے تو یوں خرچ کر دیتے ہو اللہ کی کتاب کے لئے تفسیر کے لئے خرچ کرو کتب خانہ ہوں گا ہر گھر میں ہوں گا ادھار کا کوئی چکر ہی نہیں ہے ہاں ادھار وہ لی جائیں گے کہ تم یہ کتابیں لو میں یہ لیتا ہوں جب تک شفٹ کرتے رہیں گے پھر تم بھی لے لینا میں بھی لے لوں گا جب دو بھائی ہیں دونوں ایک گھر میں دو بھائی دونوں کا ماہ دونوں اپنا ہمارا قدب خانہ بنائیے اللہ آپ کی بچوں کو بھی ضرورت ہے ان کی بچوں کی بھی ضرورت ہے گھر میں ایک گھر کے اگر دو بچے سکول جاتے ہیں تو ایک ہی سیلیبس خریدتے ہیں ٹیچر کو بلتے ہیں نہیں ہے دونوں کو ایک کتاب میں پڑھا ایک گھر میں رہتے تو تفسیر ایک کسی رہنگی گھر میں اگر لوگ زیادہ ہیں دین میں کیوں کنجوسی رو پورا نیچوڑ کیوں لاتے ہیں پھر اللہ سوی بھی اللہ ہم کو خوب رسمیں اضافہ دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں ہو کتاب کے لیے نہیں کرتے اس کی تو کیا رسم اضافہ دیں گا اللہ بولتا ہے یہ کنجوسوں کا اسی رہنگی زندگی پر ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو بس خرچ کیجئے ہر شخص آپ کے پاس ہے نا میں بھی لاتا ہوں نا کیا مسئلہ ہے ایک گھر میں پانچ لوگ ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں سب ایک ہی گاڑی میں جاتے گئے اگر منیجر پوزیسن میں سب کی پانچ کارے کھڑی ہوئے کیوں ایک ہی گاڑی لینا نا پھر نہیں لیتے سب کا اپنا اور شو کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے کم از کم دس کی بارہ کتابیں دس سال میں ایک لائبرری خیام ہو گئی انشاءاللہ دنیا سے آپ چلے جائیں گے مر جائیں گے لائبرری باقی سواب جائے جائے چل رہا ہے اور پتہ نہیں ایک آدمی نے ایک مسئلہ اٹھا لیا پڑھ لیا جندگی بار عمل کیا اس کے بچوں نے عمل کیا اس کے بچوں نے پتہ نہیں کہاں تک سواب جا رہا ہے کوئی unlimited سواب مر گئے پہنچتے جائے کیوں لائبرری بنائی تھی تو کتب خانہ نظر بالکل تیک کر لے کہ ہم سب کتاب دینی جمع کریں گے اس میں ادھار کا چکر نہیں ادھار کا نہیں اردو نیس پیپر جو ہے وہ بہت کم پڑے جاتے ہیں وہ اردو نیس پیپر ختم ہو رہے ہیں اس کا ایک سروے آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی مالو وہ سروے کے اندر جو بتائے گی کہ اردو نیس پیپر کیوں ختم ہو رہے ہیں اس لیے نہیں کہ مسلمان کم پڑھتے ہیں اس لیے کی مسلمان ایک پیپر لیتے ہیں اور دس لوگ پڑھتے ہیں تو پرینٹر پبلیسر برباد ہو جا رہا ہے ایک اردو اقبار پورے محلے میں گھمتا اور انگلیس سب کا اپنا اپنا آتا اردو آتا نا تمہا بس ہم کو بھی دینا آن بجی آیا نو بجی پہنچ گیا اردو اقبار ایک روپے کا اقبار ہے اور ادھار لے کر پڑھتا ہے پھر وہ وازوالا اس کا آتا نو بجی اردو اقبار وہ اس کے بعد کیوں لینے کہا اردو اقبار انگلیس سب کا اپنا اپنا گھر پہ کوئی مانگتا ہے انگلیس اقبار اندازہ لگا یہی حال دینی ہم نے کتب کبھی کیا اپنا خام کے چھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ وہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہمیں اسے ویڈیوز بنا کر دوسرے تک جو ہے پہنچا سکے آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگی کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک آپ بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ